اسلام علیکم ناظرین تو میں ہوں آپ کا دوست قاسد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ویلیج کارنر تو دوستو بات ہونے والی ہے پی ٹیپ اور اینڈ ٹیپ سولر پینل کی اگر آپ بہت کسی ڈیلر کے پاس یا کسی جگاندار کے پاس سولر پینل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پی ٹیپ ہے اینڈ ٹیپ ہے آپ اس کی شناخت کیسے کریں گے اور یہ پی ٹیپ اور اینڈ ٹیپ کا کیسے پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ دیکھنے میں تو تمام سولر پینل ایک جیسے ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پی ٹیپ ہے اینڈ ٹیپ ہے اور اس کا کیا فیدہ ہے اس کا کیا نقصان ہے اور ہم ایک اچھی اور ایک دو نمبر جا آپ کہہ لیں فیک سولر پینل کی پہچاند کیسے کریں گے دوستو آج اس تمام چیزوں کے بارے میں بات ہونے والی ہے چینل اپنا ہے پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیکھ رہے ہیں اور دوستو کوشش کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ آپ کی ویڈیو جب پوری دیکھیں گے تو یوٹیوب ہماری ویڈیو آپ جیسے اور دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کرے گا یوٹیوب پر تو اسے ہمیں بھی فیدہ ہوگا اور دوستوں کو بھی انفرمیشن ملے گی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سپرائب ضرور کر دیا کر ہے تو دوستو بات کرتے ہیں آج کے ریٹ کی جو اینڈ ٹائپ کا سولر پینل ہے پانچ سو پچپن وارڈ کا جب پانچ سے اوپر وارڈ کے جتنے بھی سو جے اے کے سولر پینل ہیں ان کی جو قیمت چل رہی ہے وہ باون سے پچپن روپے پر وارڈ چل رہی ہے جو ابھی ان ٹائپ کا نیو سولر پینل کراچی میں آیا ہے تو پری ٹائپ تو بہت سی جگہ پر چل رہے ہیں ابھی ان ٹائپ کا رجھان جو اب انشاءاللہ نیکسٹ ان ٹائپ ہی چلے گا تو اس کی قیمت جو ابھی کا ریٹ ہے جو آج ہے تو وہ آپ کو بتا جا تو نظرین ایک اور بات کا خیال رکھا کریں جب آپ کسی ڈیلر کے پاس سولر پینل لینے جائیں تو بارکورڈ کا بہت ہی خیال رکھا کریں اگر بارکورڈ شیشے کے اندر ہے تو آپ وہ سولر پینل لے سکتے ہیں اگر بارکورڈ شیشے کے بیر لگا ہوا ہے تو آپ ہر گز اسے نہ لے کیونکہ وہ ریپیئر ہو کر آیا ہوتا ہے سولر پینل اور ساتھ کوئی الیکٹریشن لے جائیں کرنے کے لیے کیونکہ اپنے پیسے بننے ہوتے ہیں کوئی فری تو نہیں لے آنی ہوتی کہ بس جو مل گئی تو ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں تو بات کرنے پازیٹیو چارج پی ٹائپ اور نیگٹیو چارج اینڈ ٹائپ فیلال آپ پازیٹیو اور نیگٹیو چارج مانکے چلیں پی ٹائپ کو اب میں بتاتا ہوں کہ کمیسٹری میں جن حضرات نے پڑھی ہوئے تو میں آپ کو نہ سادہ سمجھا کر بتا دیتا ہوں نہیں تو دس پندرہ منٹ کی ویڈیو بن جانی ہے تفصیل میں جاتے جاتے ایسے آپ کو ٹیم بھی جانے ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو ایک ایٹم میں پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو دوستو ہمارا جو سولر پینل ہے یہ سلیکا سلیکون سے مل کر بناتے ہیں جو ہمیں ریت سے حاصل ہوتا ہے جب ہم دو ازار ڈگری سیل سے سکیل پر ریت کو گرم کرتے ہیں تو ہمیں سلیکون حاصل ہوتا ہے پیور بناتے ہیں تو اس سے ہم ویفر سلب بناتے ہیں اور جو شیشے کے اندر ادر آپ سل vienen سل cadez جو سلیکان سے مل کر phenomena اب سلیکون کو مکس کرتے ہیں ایک فاسفورا کے ساتھ اور بارون کے ساتھ جو فاسفوروس ہوتا ہے جو فاسفورا کے ساتھ ہم مکس کرتے ہیں اس کو ڈیپنگ کرتے ہیں تم وہ ہوتی ہے این ٹائم جو بارون بِ oo آر او این؛ کے ساتھ ہم مکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے آ بی ٹائم تو آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹائپ بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل انٹائپ کا ابھی نام ہو رہا ہے لیکن جو آپ کو ان میں سے کونسی زیادہ اچھی ہے اس کا لائف ٹائم کیا ہے پی ٹائپ کیوں خراب ہے انٹائپ کیسے انٹائپ ہم کیسے لے سکتے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو جب ہم سلیکان کے ساتھ فاسفورس کو مکس کرتے ہیں اس کے ساتھ نیٹروجن بھی ہوتی ہے تو یہ بنتی ہے انٹائپ اور جب سلیکان کے ساتھ برون کو ہم مکس کرتے ہیں تو یہ بنتی ہے پی ٹائپ اب برون کو یہ خصیت ہوتی ہے کہ یہ اکسیجن یعنی ہوا میں ریاکٹ کرتی ہے جو پی ٹائپ سولر پینل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چین چار سال پرانے جب ہو جاتی ہیں کہ ان کے سل میں دھبے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم نے بھی نوٹ کیا آپ نے بھی کیوں گے تو ان کی یہی وجہ ہے کہ برون جو ہوتا ہے پی ٹائپ سولر پینل میں وہ ہوا کے ساتھ اکسیجن جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو انٹائپ ہوتی ہے فاس فورس اس نے ہوا کے ساتھ ریاکٹ کرنا نہیں ہوتا تو اس لیے انٹائپ کی جو سولر لائف آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ پانچ چھ سال پی ٹائپ سے زیادہ ہے اور وہ جو کرنٹ ایفیشنسی ہوتی ہے شیڈو میں آپ دن کے وقت اتنا اچھا خاصا بدل سمجھ لیں دن نہیں نکلا ہوتا تو تب بھی وہ اچھا انٹائپ اچھا کرنٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے بجائے پی ٹائپ کے تو پہلے مارکیٹ میں بہت زیادہ پی ٹائپ سولر پینل آ گیا ہے تو آپ سارا رجحان پی ٹائپ کا چلا ہوا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ یہ انٹائپ کیا ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ انٹائپ پر سولر پینل ہوتے ہیں ان کی لائف ٹائم زیادہ ہوتی ہے ہم خود بھی لیں گے انشاءاللہ ہم انٹائپ کا سولر پینل اب لیں گے تو اس کی تمام ڈیٹیل میں نے آپ کو نا ایسے آپ کو سادہ سی لفظوں میں بتائیے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے تو آپ کچھ بھی سوچ رہوں گے کہ بھائی ہمیں تو پتہ کیسے چلے گا تمام سولر پینل ایک جیسے ہوتے ہیں تو بھائی آپ نے سولر پیٹ کے جب آپ لیتے ہیں تو آپ نے اس کی بیک سائٹ پہ آپ اس کا کمپنی کا نام ڈیٹیل وغیرہ لیتے ہیں تو ایک ساتھ میں ایک بار کوڈ آپ کو دکھا ہوگا تو وہ آپ بار کوڈ سکینر پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی تمام انفرمیشن نکال سکتے ہیں جب مرڈل کے ساتھ جب نمبر ہوتا ہے اس کے آگے پی یا این لکھا ہوتا ہے اگر میرے پاس پی کوئی تو میں ساتھ لگا دوں گا جہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا نہیں تو آپ کمپلیٹ مرڈل کا نیم کاپی کر کے گوگل پر سرچ کریں گے تو اس کی تمام ٹیسٹ شیٹ جو سولر پینل کی ہوتی ہے جو ایک بلک قوانٹیٹی میں آیا ہوتا ہے اس کی تمام ٹیٹیل پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی کونس سولر پینل ہے کتنا کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے کتنا لائف ٹائم ہے اس کا لیکن ڈیلر ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتے وہ سیدھا ہمیں دس بارہ بیس پلیٹے لیتے ہیں وہ ہم لے کر گھار آ جاتے ہیں لیکن اس کی تمام ٹیٹیل اس کی کاپی وغیرہ پی ڈی ایف فائل وغیرہ سب مل جاتے ہیں جو کمپنی نے ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے تو اس کی تمام ٹیٹیل آپ کو اسی مادل کے نام آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کمپلیٹ نام جب بارکوڈ سے تو آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی تو دوستو کوشش کی ہے بہت ہی چھوٹی ویڈیو بنائے آپ کو ایک بڑی بات صرف سادہ لفظوں میں سمجھ آگئے تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے پی ٹائپ اور اینڈ ٹائپ آپ کو بہت ہی مقتصر کر کے بتائے نہیں تو کافی ڈیٹیل ہے پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بن جاتی تو پی ٹائپ اور اینڈ ٹائپ آپ کو امید کرتے ہیں بلکل سمجھ آ گیا ہوگا تو پی ٹائپ بھی اچھا سولہ رہے لیکن اینڈ ٹائپ کی لیفٹ اپ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ نیگٹری بھی چارج ہوتا ہے اس کے اکسیجن کے ساتھ کوئی ریاکٹ نہیں ہوتا جو ہواں میں ہم موجود لیتے ہیں ہم خود لیتے ہیں اکسیجن تو اس کے ساتھ کوئی ریاکٹ نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے اس کے سیل پراپر کام کر رہا تھا اور پی ٹائپ ریاکٹ کرتا ہے برون ہوتا ہے سلیکون کے ساتھ اس کے ساتھ تو اسی وجہ سے اس کے سیل آپ دیکھتے ہوں گے تین چار سال پرانی سولر پینل کے وہ خراب ہو جاتی تو یہی وجہ ہوتی ہے آپ کو سادہ لفظ میں میں نے بیان کی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو نیچے کومنٹ کر دیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پاہ